نحمدوہو و نسلی اللہ رسولی الكریم ام آباد معزز سامین میں محافظ محمد تنویر اور آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی پرابلم کے حوالے سے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ چل رہی ہے کہ واتس ایپ اور مسینجر وغیرہ یہ نہیں چل رہے تو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ساڑھے آٹھ پونے نو بجے کے وقت یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق جب میں نے میسیج سینڈ کیا کسی کو تو میں نے غور نہیں کیا کہ میسیج وہ پہنچا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ڈیلیوریڈ ہوا ہے میسیج کے نہیں تو ہوا ایسا ہے کہ دس بجے کے بعد میں نے دیکھا تو میسیج نہیں جا رہے تو میں بھی حیران ہوا کہ یہ وجہ کیا ہے پھر میں نے دیکھا میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ وائی فائی نہیں آ رہا تو میں نے کیا کیا ڈیٹا کنکشن کے ذریعے میں میسیج بیجا تو ڈیٹا کنکشن بھی نہیں ورک کر رہا تھا میں حیران ہوا میں نے یوٹیوب اوپن کی تو یوٹیوب چل رہی ہے تو میں حران ہو گئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے پھر میں نے مسینجر پر چیک کی ہے میسیج تو مسینجر پر بھی میسیج نہیں سنڈ ہو رہا اور مجھے پھر جو ہیں کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے آپ کا میسیب وہ چل رہا ہے ویٹس ایپ تو میں نے کہا جی میرا تو ویٹس ایپ نہیں چل رہا میسیب نہیں جا رہے تو ابھی مجھے پتہ چلا کہ یہ ویٹس ایپ میں جو اینا کوئی پرابلم آ رہی ہے اور صرف یہ ویٹس ایپ پہ نہیں ہے چونکہ آپ کو پتا ہوگا ویٹس ایپ فیس بک یہ تمام ابھی ایک کمپنی کے ہاتھ میں ہیں تو اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹویٹر پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر پر ویٹس ایپ والوں نے جو اینا اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ کوئی بگ آ گیا ہے جس کی وجہ سے میسیج سینڈ نہیں ہو رہے اور یہ صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے یہ ادھر کنٹریز میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ عزیز امید یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اللہ ربزت ہمیں اور آپ کو خوش رکھے ہاں یہ بات ضرور کروں گا دیکھ لیجئے آج ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہماری حالت ہو چکی ہے کہ ہم اگر ایک بندہ کسی دوسرے دوست کو کسی بھائی کو بہن کو اپنی والدہ کو گھر والوں کو میسیج کر رہا ہے اور وہ میسیج نہیں پہنچ رہا اور ہمیں ہمارے میسیج نہیں جا رہا تو ہمیں بڑی ٹینشن ہو رہی ہے تو اب آپ یہ سوچیں جب اللہ کی طرف سے ہمیں بلایا جا رہا ہے روزانہ پانچ وقت اور ہم نماز کے لیے نہیں جاتے تو اللہ ہم سے کتنے نراز ہوتے ہوں گے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ پانچ وقت کی نماز بروقت ادا کریں اور جماعت کے ساتھ ادا کریں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو